اسلام علیکم دوستوں امید ہے آپ تمام خیلیت سے ہوں گے آج کی یہ ویڈیو بہت اہم ہے آپ لوگ ضرور اس ویڈیو کو دیکھئے گا اور اسے سمجھے گا کہ یہ بندہ ویڈیو میں کہہ کیا رہا ہے اور کس اسکیم کے بارے میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہے اور یہ بات بالکل سچ ہے ہنڈرٹ پرسنٹ یہ بندہ سچ کہہ رہا ہے کہ واقعی میں ایسا اسکیم ہو رہا ہے اور چل رہا ہے اور زیادہ تر پاکستانیوں کو ہی پاکستانی چونہ لگا رہے ہیں اور میری ان تمام بھائیوں دوستوں سے گزارش ہے کہ اس طرح کے ایجنٹس اور اس طرح کے سکیم سے بچ کے رہے ہیں ٹھیک ہے نا وہ دوبائی آتا جاتے ہیں پیسے دے کر ڈھائی تین چار لاکھ مانچ لاکھ دے کر آتا جاتے ہیں پر یہاں آ کر بری طرح فز جاتے ہیں یہاں پر ان سے بلوایا الیکٹشن کے کام کے لیے جاتا ہے پر ان کو یہاں پر ہیلپری کروائی جاتی ہے دوسرے کام کروائی جاتے ہیں اور ان کو وہاں پر بلوائی جاتا ہے کہ ہم آپ کو تین ہزار دیں گے ہم آپ کو چار ہزار دیں گے اتاکہ پانچ پانچ چھ چھ ہزار کی جو بلائی جاتے ہیں ہم آپ کو اتنی سیلی دیں گے پانچ پانچ چھ 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 آ در سیلی دیں گے اور یہاں پر آنے کے بعد کیسی کو اپنی کوئی آئی ڈی یا کوئی سیم بگیرا اس طرح کا پاسپورٹ بگیرا اس طرح کی چیزیں بلکل ہی نہ دیں اے وہ سنا ہے نا ویر میرا کوڑی چڑیا اسے ویر میرا نا سولا بندیاں تھے چڑیا ہوا گیا بھائی میں نے یہ ہور لاؤنس کے اندر ہوا ہے تلال سپر مارکٹ کے اگلی والی بیلڈنگ کے اندر ہوا ہے پات پوری سنیے گا تو پتہ لگے گا ہوا کیا یار میرے بھائی نے شادی کرنی تھی میرے بھائی نے شہرہ باندھنا تھا کوڑی چڑنا تھا بھائی نے کیا کیا ایک چھوٹی سی کمپنی کھولی بارہ ہزار درم کی ٹھیک ہے ڈیٹیل ساری میرے پاس پڑھی ہے بڑ یہ بات جو بتانی ہے نا وہ سمجھے گا بارہ ہزار کی کمپنی کھولی پاکستان سے سولہ لڑکے بلائے ایک منت کا ویزا دے کے ایک منت کا ویزا دے کے سولہ بندے لاکے سپر مارکٹ ہور لانگز کے سامنے والی بلڈنگ کے اندر ایک روم لے کے دبا دیئے گے سولہ بندوں نے ایک ایک بندے نے کسی نے دس ہزار نو ہزار دس ہزار دس ہزار اس طرح پیسے دیئے تو سولہ بندوں کے کس نے بن گے بھائی میرے نے سب کے جب پیسے پکڑے رہا ویر میرا چلا گیا پاکستان کوڑی چڑھنے وہاں جا کے بھائی نے اپنی اچھی دھوم دام سے شادی کی ہے کہیں گے باتیں کون بتاتا ہے یہ سولہ بندے ہی بتاتے ہیں شادی کی ہے شادی کے لیے پھر ہنیمون پہ نکل گئے ہیں بھائی میرے ہنیمون اوہ ابھی توش تو آنا ہے ابھی یہ سکیم نہیں ہوا اب سکیم تو ابھی آگے ہونا ہے اوہ بھائی میرے ہنیمون منایا ہے فل اگدام چوکس ہو کے اب میرے بھائی دوست لوگوں یہ سولہ بندے جو بیٹھے ہیں نا ایک مہینے کا ویزا تھا آج پانچ مہینے ہو گئے ہیں چار مہینے سے اوورٹے ہیں چار مہینے کا اوورٹے فائن پڑاوے ہیں ان لوگوں کے اوپر اب ان کے موں میں چھوٹی سی زبان آئی ہے اور میسج کرتے ہیں ساتھ ہی ڈیلیٹ کر دیا ہے کہ یہاں پہ لگا نہ دیں اس لئے آج کچھ نہیں لگاؤں گا آج بات بتاؤں گا ابھی تو گیم میں ٹوشٹ ہی نہیں آیا نا پانچ مہینے بعد ان کا ارباب جب بھائی یشی محل میں واپس آتا ہے نا واپس آتا ہے تلال سپر مارکٹ میں ان کے سامنے بیٹھتا ہے آگے دوبارہ آپ کہیں گے کیسے ایسے کیسے ہو سکتا ہے ایسے بھی ہو سکتا ہے بغیرتوں کا لیول جو ہے نا کہیں اور ہی لیول کے اوپر ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے بھائی میرے وہاں سے پانچ مہینے بعد آئے اور کہتے ہیں ہو 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 میں تو شادی کرنے چلا گیا تھا میرے اس کی طبیعت خراب ہوگی اس کی ہوگی مجھے امرجنسی ہوگی اب وہاں پہ بندے بیٹھے ہیں پانچ مہینے کے اوور سٹے کے اوپر بات طرق اور سے سنیے گا کہ ہونے کیا لگا توشت آئے گا ابھی اب وہ جنتر منتر دماغ علا بندہ پہلے ان کا ڈیڑھ لاک درم لے کے بھاگا ٹوٹل ٹھیک ہے اب انہیں کہتا ہے کہ بھئی اب وہ لوگ تنگ آئے ہوئے ہیں نا پانچ مہینے جس کے بعد کھانے پینے کا ویسہ نہیں اور اوور سٹے کا فائن ہے نہ واپس جا سکتا ہے نہ ایدھر کچھ کر سکتا ہے بیچ میں لٹکتا رہ گیا ہے چھڑکلے لاتا رہ گیا ہے اس نے آگے نے آفر دییا ہے میں آپ کو گھر بیجوں گا بیجوں گا فائن مارک کرواؤں گا ویزے بھی لگواؤں گا ہر بندے کو پانچ پانچ لاکھ رپیہ بھی دوں گا پاکستانی پر جو میں کہوں گا چھپ کر کے کرتے جاؤ یہ اندر سے بندے نے مجھے انفرمیشن دے دیا کہہ رہا ہے بھئی میں بینک اکاؤنٹ اوپن کراؤں گا تھوڑا سا پیسہ تو سیف کیا ہوئے نا بینک اکاؤنٹ اب سب کے اوپن ہوگے بھائی صاحب نے اوہی ایرہ پھر ان بارہ سولہ لوگوں کے نام کے اوپر کریڈٹ کار اٹھا لیا ہے ایک ایک بندے کے اوپر اسی اسی ازار بے کا نو نو ازار درم سیلری ڈال کے اٹھا لیا ہے میرے خیال سے کوئی دس ایک بندے اس نے وہ کہتے ہیں نا سوسائیڈ کروا دی ہیں چلے گئے ہیں واپس اپنا پانچ پانچ لاکھ کا حصہ لے کے فائن ماف کروانے کے بعد جس طرح بھی اس نے کروایا ہے چھے بندے رہ گئے جن میں سے ایک مجھے آ کے بجا ہے مجھے کہتا تھا بھائی نفرت تھی آپ سے مجھ کو نفرت تھی آپ سے مجھ کو پر اب دلی پیار ہو گیا ہے میں کہتا تھا یہ بندہ کیا بولتا رہتا ہے ایمی ویو کے چکر میں رہتا ہے پھر آج سمجھ آئی بھائی میرے یہ سب کے ویو نکال رہا ہے میری باتیں تم لوگوں کو ابھی بھی سمجھ نہیں آئیں گی میری ویڈیوز لائک شیئر مت کرو لیکن میں اس لیول تک لے جاؤں گا اس چینل کو کہ تم لوگوں کی ٹانگیں کانپیں گی ٹانگوں کے ساتھ چھڑکلے بھی کانپیں گے میرے نام سے ڈر ہوگے ایک دن نام سے